الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید موسیلین اما بات قرآنی عربی سی کے آسان اور تیز لفتہ طریقے سے الیمنٹری لیول لیول ٹو سبق نمبر آٹھ لفیف مفروک یعنی کمزور وروف والے افعال میں سے موتل کی اقسام میں سے آخری فعل ہمارا چل رہے لفیف مفروک جس میں ایک آرہ شروع میں ایک آخر میں آجائے درمیان میں عرفے صحیح ہو اس میں واقعی حقیقی گردار پڑھ رہے تھے ہم اور مزارے کی ہم پڑھ چکے ہیں اور اس میں کن کن سیگوں میں کیسے تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی ہم دورا چکے ہیں اور آسان یہ تھا کہ واحد مذکر کے جو سیگھی ہیں کیونکہ لفیف مفروک میں دو قائدے بیعق وقت لگتے ہیں ایک مثال کے قائدے مثال کے قواعد میں سے یعیدو کا قائدہ جس کے تحت مزارے سے واقع ذکر کر دیتے ہیں اور آخر میں ناکس کے قائدے تو شروع میں مثال کا قائدہ جس کے تحت ہم واغ کو عذر کرتے ہیں یہ تمام سیگوں میں اس کا اجرا ہوتا ہے اور یہ لگ جاتا ہے اور اس کا نتیجہ اور اثر مرتبہ ہمیں اصل ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں ہیں دوسرا اس میں ناکس کے بھی قائدے لگتے ہیں تو ناکس کے قائدے تین ہیں ایک یدو کا قائدہ لگتا ہے باس سیگوں میں صرف اور وہ سنگولر سیگیں یکی تکی اکی نکی پاس سیگے کہلاتے ہیں اس کے علاوہ تین سیگیں دو جمع مذکر کے ایک وائد مولنس کے سیگے کہا ان میں یکولو یا کیلے کا قائدہ نکلے حرکت کے ساتھ اور پھر جو التقائی ساکنہ ان کا قائدہ لگنے کے بعد ایک عرف عذف ہو جاتا ہے تو یہ بڑی میجر تقدیلیاں تھی مزارے میں آج ہم گردان یہاں سے عمر سے شروع کریں گے عمر تو اتنا آسان ہے کہ جتنا شاید کوئی نہیں کیونکہ یہ وچارہ بہت شارٹ گرڈ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو مزارے میں جا کے دیکھیں تو میرے خل میں تھوڑا اور آسان ہو جائے گا کہ کیونکہ مزارے کی گردانہ ہمارے پاس بنی بنائی ہے تو مزارے کے ان چھے سیگوں سے عمر اور نحی کو بنایا جاتا ہے عمر ان چھے سیگوں میں تین یہ مذکر کے اور یہ تین مولنس کے جو یالو کلر میں ہیں ڈانگ یالو میں تکی تکیان تکونہ تین مذکر تکینا تکیان تکینا اور تین مولنس ان سے عمر اور نحی بنایا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے عمر کا قائدہ بلکل کلے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ دورا چکے ہیں کہ عمر بنانے کے لئے سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا حالت مزارے کو ختم کیا جائے گا جی ان چھے کے چھے سیگوں میں شروع میں یہاں تین میں بھی تاہے ان تین میں بھی تاہے اس علامت مزارے کو عذف کریں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے مزارے کے سیگوں میں تو ہمیں ایک اور بھی تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں ہمزہ بستیہ لانا پڑتا ہے پھر اس ہمزہ بستیہ کو حرکت دینی پڑتی ہے اس کے لئے ہمیں آئین کلمے پر ذرا غور کرنا پڑتا ہے کہ آئین کلمے پر کون سی حرکت ہے اگر پیش ہو تو ہمزہ بستیہ کو پیش دیتے ہیں اگر زیر ہو یا زبر ہو تو زیر دیتے ہیں لیکن یہاں کام آسان ہے کیونکہ جب علامت مزارعہ کو آپ نے ان چھ سیگوں سے عذف کیا تو اس کے بعد کاف ساکن ہے یا متحرک ہے کاف متحرک ہے جی تاکہ وہ ان چھ سیگوں سے عذف کر رہے تو اس کے بعد کاف پر حرکت کاف پر زیر کی موجود ہے لہٰذا ہمیں شروع میں ہمزہ بستیہ لانے کی اور اس کو حرکت دینی کی ضرورت نہیں ہے بس صرف ایک کام کریں گے تاکہ وہ سب سے عذف کر دیں گے ایک کام دو گیا دوسرا کام مزارعہ میں عمر کی جب بنا کی جائے مزارعہ سے تو مجرد کے سیگوں میں آخری عرب پر جزم اور سکون دیا جاتا ہے اور ہم نے قائدہ یہ پڑھا کہ وہ فیل جن کا آخری عرب یعنی کمزور حرک میں سے کوئی ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں تو یہاں کیا کریں گے تقیقے جب عمر بنائیں گے شروع میں تاکہ حذف کر دیا آخر میں یہاں کو کیا کریں گے یہاں پہ یا کو بھی حذف کریں گے ویسے بھی یا کے اوپر بھی حالت جزم پہلے سے ہی ہے جی تو اب یہاں سے یا کو حذف کریں گے تو باقی کیا بچ جائے گا پھرے یہ تو یہ تو صرف ایک عرب بچ جائے گا ایک حرفی مادہ ہے جی اس کے علاوہ باقیوں میں بھی ایسی ہے یہاں سے تا آخر سے نون تیا ہو جائے گا یہاں شروع سے تا آخر سے نون قو تی اکیلا قو تیا قو یہاں مونس میں آتے ہیں شروع سے تا آخر سے نون تو کیا بن جائے گا یہ تیا کے ساتھ اور شروع سے تا اور آخر سے نون تو یہ بن جائے گا قیاء اور یہ بن جائے تین اس کے آخر میں نون کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی یہ بن جائے گا عمر اور نئی بنانے کے لیے علامت مزارے اپنی جگہ پہ رہے گی آخر والی تبدیلی جیسے ابھی ابھی عمر کی کیا ویسی ہوگی اب ایک دفعہ عمر کے سیگوں کو دیکھنے کیا بنا وہی جو ابھی ابھی ہم نے مزارے سے بنایا ہے اور یہ اتنے کمزور کے حکم سنتی ہی غائب آخر سے غائب ہو جاتے ہیں ان تمام سیگوں میں عمر اور نئی میں غائب ہیں اب عمر کیا بنا قی ایک قائدہ سمجھئے گا کہ جب بھی کبھی عمر کی ایسی صورت آجا ہے کہ وہ ایک عرفی باقی رہ جائے گا ایک عرف رہ جائے جیسے قی ہے لے ہے لفی و مفروغ کے جتنی بھی عباب ہیں ان میں عمر ایک عرف پر مشتمل ہوگا ظاہری طور پر ان میں پڑھنے کا طریقہ یہ جانس سیکل سیکھا ہے تو اس کو جب آپ پڑھیں تو پڑھتے ہوئے آخر میں ساؤنڈ ہاں کا آنا چاہیے گوہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم ہاں بھی پڑھ رہے ہیں پڑھیں گے اس طرح یعنی سے جب بنائے گے تو بن جاگا نے لے آگے جو آپ آن آئیں گے تو وہ کاف کے ساتھ لام کے ساتھ نون کے ساتھ ہاں کا ساؤنڈ لگا دیں گے تو سننے والے کو یہ ساؤنڈ لگے گی کہ کاف نون یعنی کوئی بھی ایک عرفی آما رہے اس کے آخر میں ہاں بھی ہے ہاں کا ساؤنڈ آئے گا تی جی ٹھیک ہے تی جی پڑھئے گا تی تی تیا 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 او او تی 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 تیا تیا تینا تی 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 لا تقین جی تو قیہ کا کیا مانوگا واقعی حقیقہ مانا ہے بچانا تو قیہ کا کیا مانا پڑھیں کریں گے بچ جی پورا مانا کیجئے گا بچ ایک دو مرد بچو ایک دو مرد بچو آپ ایک مرد اور قیہ بچو آپ دو مرد اور قو بچو آپ سب مرد قیہ بچو آپ ایک عورت یا بچو آپ دو عورتیں تین بچو آپ سب عورتیں جی بالکل آپ ان کو دیکھئے گا اور سے یہ دوبارہ پھر شاید مشکل ہو جائے فیل دوبارہ کوئی نظر آئے ایک ہی فیلیں جب بھی لفیف مفروب اس کا عمر اس طرح گھو ہاں اگر وہ ناصرہ یرسو کا بابہ تو ادھر پیش آجے گی اگر بالفض یا اگر ناصرہ کھوتا تو اس پر قو قو پر پیش پڑتے ہیں اور اگر یہ سامیہ کھوتا پھر ہم اس پر قا صرف زبر پڑتے ہیں تو قا کی قو یعنی احراب بدل سکتے ہیں لیکن ہوگا یہ سنگل ایک احراب جی اور نیک بھی یہ اب آ جاتے ہیں اسے فائل پر اسے فائل پر اس مفہول میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ ناکس سے وابی ہو او ناکس سے یائی ہو لفیف مکرون ہو لفیف مفرو یائی کے ساتھ ہو اس کی جو ہے اس مفہول اسی طریقے سے آگی چاہے وہ مجریون ہو چاہے وہ اسکراوکو یابو ہاں وابی کا جو ہے وہ مدعون پر آتا ہے ناکس سے یائی تمام کیسے مفہول موقیون مرمیون اس طرح مجزیون اور وابی کا جوازن اس مزم تو اس سوال پڑھ دیں جی واقین واقین واقیانی واقون واقون واقیتن واقیتانی واقیتانی واقیاتن واقیاتن جی تو واقین کا کیا معنی ہوگا بچانے والا ایک مرد واقیانی بچانے والے دو مرد واقون بچانے والے سب مرد واقیتن بچانے والی ایک عورت واقیتانی بچانے والی دو عورتیں واقیاتن بچانے والی سب عورتیں جی اب یہ دو سیکھیں ہیں جن میں یہاں ترسیر ہے واقین اثر میں کیا تھا بہت اچھا باقی ہم پڑھ چکے ہیں یا دو طریقے یا کو عذف کر کے اس کے عوض اس کے بدلے میں قاف کی نیچے دو زیر دینی ایک یہ ہے یہ ڈائریکٹ والا ہے واقین کا مانا آپ نے کیا کیا ہے بچانے والا بچنے والا معذرت میں نے بھی خیال نہیں ہوا ابھی واقین مانا بچانے والا نہیں بچنے والا موکی ہون کا مطلب بچانے والا ہوگا نہیں اس کا مانا بچ جانے والا اچھا جو اس سے آئے گا تب ہوگا بچانے والا جی جی آو کا یوکی ہوگا پھر ہوگا بچانا یہ لازم ہے جی جی تو واقین اصل تھا واقین واقونہ اصل میں کیا تھا واقیونہ بلکر تو یہاں وہی جس طرح یاقیونہ میں جمع مذکر میں جو تبدیلی ہوئی اس طرح ہوئی واقی واقیونہ یا کی ارکت قاف کو دے دی یا اور وہ ایک جگہ آگئے تو یا کو ساکن کر کے ساکن ہونے کے بعد واضف ہو گئی واقونہ بن گیا جی موطیون موطیانی موطیونہ موطییتن موطییتانی موطییاتن موطیونہ اصل میں کیا تھا موقی موکوہ موکوہ جی اور یہ ہم قائدہ پڑھ چکے ہیں قائدے کا نام کیا تھا مرمیون کا قائدہ مرمیون کا قائدہ میں کیا ہے کہ ہر وہ باب جو ناکسی یائی کا ہو تو اس میں اس مفہول میں باب کو یا سے تبدیل کر کے یا کو یا میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں ادغام کر دیتے ہیں جے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا ان دونوں الفاظ کو اچھا ہمارے بس تین لفظ ہیں سب سے پہلے واقن اس میں فائل کا وائد کا واقونہ اور تیسہ موطیون سب سے پہلے آ جاتے ہیں ان کی اصل کیا ہے تو اصل واقن اس میں واقی جن یہ اس میں واقی جنہ اور یہ موط اب تین لفظیں تینوں کا دیکھئے گا پہلا لفظ ہے واقن اس میں واقی ناصرن کی طرح جیسے اس میں فائل ہوتا ہے واقون اس میں واقی جنہ تیسہ موطیون جو کہ اس میں موطیون مفعول منصورن کی طرح جیسے کہ ہوتا ہے اب باتیں واقن اس کی ہم پہلے بھی پڑھ چکی ہیں واقن اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس یا کو عذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین لی جائے واقن بس صرفی کہتے ہیں ڈائریکٹ یا کو عذف کیا اس کے بدلے میں قوف کو زیر دے دی بس یہ بھی قائدہ ہے دوسرے یہ تھا کہ ہم نے ترتیب سے کم کیا کہ واقن تھی یا کیوں ساکن کر دیا یہ دو کے قائدے سے اور تنوین یا نون ساکن کی شکل میں پھر آگئی اب اس صورت میں یا دو ساکن جم ہو گئے ایک یا ایک نون تو ساکن اول کو ہم نے عذف کر دیا تو یہ بن گیا واقن اب اس کے بعد یہ جو نون ہے جو اثر میں یہاں پر تنوین ہی تھی یہ دوبارہ جو ہے وہ اس عرف کے تابع ہو گئی کیونکہ نون تنوین جو ہوتی ہے وہ اثر